عالمی خبروں میں بھی خبر ہے کہ امریکہ حقیقی خطرے سے دو چار ہے اسی لئے شفافیت کا مطالبہ سیاست، الزام یا گھنٹا گردی نہیں ہے امریکی سیکیٹری خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ چین چاہتا تو لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی دیں امریکی سیکیٹری خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ نیشنل ہیلتھ کمیشن نے تین جنوری کو وارس سیمپل ختم کرنے کی حکامات جاری کیے تھے چین چاہتا تو لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھی مائک پومپیو نے کہا ہے کہ دنیا کی رسائی اب بھی وارس کی قیقت تک ممکن نہیں ہوئی 128 دن گزرنے کے بعد بھی چین معلومات چھپا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر لی نے 128 دن قبل سارس وائرس جیسے مرض میں مبتلا مریض کی طلاع اپنے ساتھیوں سے آن لائن شیئر کی تھی جس کے بعد ڈاکٹر لی کو غلط معلومات پھیلانے کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا تھا امریکہ اور چین کے مابین کرونا وائرس سے متعلق لفظی گولہ باری جاری ہے اس سے قبل چین نے الزام آت کیا تھا کہ وہان شہر میں کرونا وائرس امریکی فوجیوں کی وجہ سے پھیلا ہے بعد ازاں وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیا تھا امریکی صدر ٹرمپ نے چین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ہلاکت خیز کرونا وائرس کو چینی وائرس کا نام دے دیا تھا موسیقی